بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ قسم ہے مضبوط قلوں والے آسمان کی وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ کے مارے گئے گڑھے والے اَنَّا رِذَاتِ الْوَقُودِ اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑک کے ہوئے اینڈھن کی آگ تھی اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودِ اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور ان اہلِ ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے طائب نہ ہوئے یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ ہے بڑی کامیابی اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے اِنَّهُ هُوَ يُبَدِئُ وَيُعِيدُ وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ اور وہ بخشنے والا ہے محبت کرنے والا ہے ذُلْعَرْشِ الْمَجِيدُ ارش کا مالک ہے بزرگ و برطر ہے فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودُ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے فرعون و سمود فرعون اور سمود کے لشکروں کی بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبُ مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِمْ مُحِيطُ حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدُ ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے فی لوح محفوظ اس لوح نے نقش ہے جو محفوظ ہے